قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی اسر ولاتو اسر وطمیم الخیر آمین یا رب العالمین دروسو لغت العربیہ اس کتاب کا جو پہلا جز ہے پہلا حصہ ہے اس کا تیسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں اور تیسرے سبق میں آج ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب ہمیں شمسی اور کمری حروف کے بارے میں بتائیں گے صفحہ نمبر ہمارا پندرہ ہے جو کتاب آپ کے پاس ہے اس میں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی اور چونکہ آپ لوگ بیسک کورس کر چکے ہیں تو آپ کو شمسی اور کمری حروف کے بارے میں پتا ہے عربی زبان میں حروف الحجا کی ڈیویجن جو ہے وہ دو قسم کے حروف میں کی گئی ہے شمسی اور کمری اور دونوں کی تعداد چودہ چودہ ہیں یعنی کل حروف جو ہیں وہ اٹھائیس ہیں اٹھائیس میں سے چودہ حروف جو ہیں وہ کمری حروف ہیں اور چودہ شمسی حروف ہیں کمری حروف سے جب بھی کوئی اسم شروع ہوتا ہے یعنی کسی اسم کے شروع میں جب کوئی کمری حروف آ جاتا ہے اور پھر اس اسم پر الف لام داخل ہو تو الف لام کا لام جو ہے وہ پروناؤنس ہوتا ہے یہ کمری حروف کے حوالے سے ہے جبکہ شمسی حروف ان حروف سے جب کوئی اسم شروع ہوتا ہے اور پھر اس اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے تو الف لام کا لام پروناؤنس نہیں کیا جاتا بلکہ آپ وہ جو الف لام میں جو شروع میں حمزہ ہے اس کو ڈائریکٹ یا اگر پیچھے سے کہیں اسے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو جو حمزہ کے پیچھے حرف ہے اس کو ڈائریکٹ آپ اس شمسی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ شمسی اور کمری حروف کے حوالے سے میں نے آپ کے ذہن میں سبق کو تازہ کر دیا ہے بہت اللہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ مزید بات کلیر ہو جائے گئے تو پہلا لفظ ہے نجمن 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 کس حرف سے شروع ہو رہا ہے جی نون سے تو آپ دیکھیں نون ایک شمسی حرف ہے لہٰذا نجمن پر جب میں علف لام داخل کروں گا تو میں اس کو پڑھوں گا ان نجمو ان نجمو ال نجمو نہیں پڑھوں گا کیونکہ اگر نون کمری حرف ہوتا تو لام پڑھا جاتا اب چونکہ نون شمسی حرف ہے تو لام پرونانس نہیں ہو رہا بلکہ آپ حمزہ کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں اور لکھنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون پر شد جالی ہوئی ہے اس لئے ہمارے لئے پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن چونکہ راکس صاحب کا سٹائل بڑا پیار ہے آگے آپ جائیں گے بلکہ اسی میں ساتھ وہ ایکسرسائز ہوگی تو اس میں انہوں نے کوئی شد وغیرین ڈالی ہوگی تو آپ آپ کو پھر یاد کر کے کونسا شمسی ہے کونسا کمری ہے آپ کو اسے صحیح طریقے سے پرونانس کرنا ہے اور اس حوالے سے ہم نے ایک جملہ یاد کیا تھا آپ کو یاد ہوگا بیسک لیکچر میں کہ حق کا خوف عجب غم ہے یہ جملہ آپ سامنے بک پر لکھ کے رکھ لیں اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام حروف جو ہیں وہ کمری حروف ہیں لہٰذا جب بھی اس جملے میں استعمال ہونے والے حروف سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوگا تو اس پر علف لام کے داخلے کے بعد علف لام کا لام پرونانس ہوگا جبکہ باقی میں علف لام کا لام پرونانس نہیں ہوگا تو نجمن ان نجمو رجلن ار رجلو دیکن اد دیکو دیکھیں اد دیکو اب دیکھیں آپ لام نہیں میں بول رہا طالبن ات طالبو یہ چند ایکزمپلز تھیں اب اس کے بعد جملے بنائے گئے ہیں ایکسرسائز میں آپ سے کراؤں گا انشاءاللہ میں ان جملوں کو پڑھ دیتا ہوں یہ گیارہ جملے لکھے ہیں پہلا جملہ ہے جی ان نجمو بعیدن ان نجمو بعیدن ترجمہ ضرورت نہیں ہے بہت آسان جملے دوسرا جملہ ہے ار رجلو واقفن اور میں امید کرتا ہوں کہ جملہ میں بول رہا ہوں آپ کے ذہن میں وہ پوری پکچر چل رہی ہے کہ ار رجلو مبتدہ ہے واقفن خبر ہے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں بن رہے تیسا جملہ چینی میٹھی ہے چوتھا جملہ طالب علم بیمار ہے اگلہ جملہ ہے اگلہ جملہ ہے ساتھا جملہ ہے اور آٹھا جملہ ہے دکان کھلی ہے تو دکان کا لفظ ہم مردو میں استعمال کرتے ہیں عربی میں آپ دیکھ لیں کیا ہے دکان یعنی دکان اور نوہ جملہ ہے لڑکا غریب ہے یعنی فقیر کے معنی پر محتاج ہیں فقیر ہم اس معنی میں نہیں کہیں گے کہ مانگنے والا ہے لڑکا یعنی غریب ہے محتاج ہے اور دسوہ جملہ ہے سیب کو کہتے ہیں اور لذیذ لذیذ مزیدار تو اور گیاروہ جملہ ہے دکٹر لمبا ہے اور مریض کسیر اور مریض چھوٹا ہے تو طویل ٹال اور کسیر شوٹ ان معنی میں ہے تو جیسے کہ لام پرو ناؤنس ہوئے تو واو آپ کا کمری حرف ہے اور المریض میں میم جو ہے یہ بھی آپ کا کمری حرف ہے جملے پہ غور کر لیں حق کا خوف عجب غم ہے تو غم میں میم آ رہا ہے تو کمری ہے اور خوف میں واو آ رہا ہے تو واو بھی کمری ہے تو بہرحال ایک مکس پریکٹس ڈاکسر اب نے آپ کو کروا دی ہے ہاں جی اب تمرین یعنی ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے اکرا وقتب اب دیکھیں اب آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے read and write معا ضبطی اواخر کلماتی with معا with ضبطی اواخر کلماتی putting the correct wobbling at the end of the words یعنی آپ نے صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے کہ اس پہ کیا حرکت آ رہی ہے یہ ضبط کہلائے گا عربی زبان میں clear ہو گیا جی اب لفظ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں شمسی کمری mix practice ہے حق کا خوف جب خم ہے آپ کی مدد کرے گا پہلا جملہ جی گلزار صاحب البابو ماشاءاللہ جی البابو لام پرونانس ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ریزرڈ نکالنے کے با جو ہے وہ آپ کا کمری حرف ہے جی next عرفان ماشاءاللہ جی شبیس صاحب انجمو انجمو یہاں پر شد نے تھوڑا سا کام آسان کر دیا لیکن الحمدللہ پہلا ہی لفظتہ اس لئے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جی اتا الکامرو الکامرو یہ تو نام سے ہی آپ کو پہچانا جائے گا جی حافظ صاحب جی پڑھ دیں جلدی سے ادھیکو ادھیکو جی next الماؤ next اسریرو اسریرو جی next البیتو جی next المسجدو جی مدسر عراجلو جی حبیب صاحب اسکرو اسکرو پھر بولی ایک مرتبہ اسکرو جی شاہ سب الواراکو الواراکو ماشاءاللہ جی آپ نے الفاظ سہی پڑھے next ہماری جو ایکسرسائز ہے املا الفراغ فی ما یلی بی وضعی کلمت مناسبت کسی مناسب کلمہ کو پٹ کرتے ہوئے آپ نے خالی جگہیں جو ہیں نیچے آ رہی ہیں انہیں فیل کر لیں ٹھیک ہوگی ہاں جی پہلا جملہ ہے مبتدہ کی جگہ گلزہ صاحب خالی کی ہوئی انہوں نے اور خبر دی ہوئی ہے آپ نے مبتدہ رہ کے جملہ بھونا ہے تاجر غنی تاجر غنی ہے جی عبداللہ چینی میٹھی ہے جی سہی سب اتوالب مریض تالب علم بیمار ہے جی مانشہ اچھا مزیدہ جملہ ہے مرغا مزیدار ہے ٹھیک ہے مرغا پکنے کے بعد واقعی مزیدار ہے لیکن یہاں پر ہم اتفاہو لزیزن سے مزیدار ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے انہوں نے اس لئے کہا بھی وضعی کلمہ دیں مناسب دیں کوئی بھی کلمہ جو ہے مناسب رکھتے ہوئے آپ فیل کر سکتے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن اصل میں وہ دیکھ جی نیکسٹ ہم سب جی کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں جی عرفان اگلی جملہ بچہ چھوٹا ہے ماشاء اللہ یہ ایکسرسائز بھی ہماری ہوگئی یعنی اگلی ایکسرسائز ہماری آ رہی ہے اختر ہاں جی پھر شروع ہو گیا کام ہمارا اختر بہر اللہ آج جتنی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی اختر کلمتن اختر کلمتن من القائماتی با تُناسب القلمة اللتی فِي الْقَائِمَتِ الِف ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کو یقینا انشاءاللہ اس کو ہم ایک ایک لفظ کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اختر لیں جی اختر آپ کا فیلِ امر ہے فیلِ امر کوئی مشکل نہیں ہے ہم پڑھ چکے ہیں بنا چکے ہیں مادہ اور باپ خواہ یا اور راہ یہ مادہ ہے پہلی بات کل کے سبق کو تازہ کریں عرفان صاحب خواہ یا را مادہ مادہ دیکھتے ہی آپ فیل کی کون سی قسم اسے ڈیکلیئر کریں گے حروفِ مادہ کے ادبار سے فیل کی جو قسم بنتی ہے صحیح یا غیر صحیح پہلی بات صحیح یا غیر صحیح تو یہ غیر صحیح ہے کیوں غیر صحیح ہے شبیر صاحب اس لیے کہ اس میں حرفِ علت یا آگیا ہے کلیئر ہوگے ماشاءاللہ یہ روز باتیں دھوڑا ہی جائیں گی تو پکی ہو جائیں گے انشاءاللہ اب ایک چیز ہم اس میں ایٹ کریں گے انشاءاللہ کہ حرفِ علت جب سیکنڈ پوزیشن پہ نمبر ٹو پوزیشن پہ آ جاتا ہے مادے کی تو اس غیر صحیح فیل کو عجوف کہا جاتا ہے اس غیر صحیح فیل کو عجوف کہا جاتا ہے کی بھی نام بھی آپ منشاءاللہ یاد ہو جائیں گے کوئی سی پریشانی والی بات نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے غیر صحیح فیل میں حرفِ علت آئین کلیمہ کی جگہ پر آ جائے نمبر دو پوزیشن پر آ جائے تو اس غیر صحیح فیل کو آپ کیا کہتے ہیں عجوف کہتے ہیں لین جی یہ آپ کا مادہ آ گیا اور اس کے بعد باب میں لکھا ہوں باب ہے ہمارا افتیال افتیال اب جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک پیج ہونا چاہیے جس پہ سلاسی مجرد کے چھے باب اور سلاسی مزید فی کے آٹھ باب لکھے ہونے چاہیے اور انشاءاللہ اللہ نیکس کلاس میں یہ آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ اب کیسے ہوں گے یہ ابھی ہم مشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہوں گے سلاسی مزید فی باب ہے باب افتیال آپ نے چونکہ پڑھا ہوا ہے پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے صرف ریکوائرمنٹ میری آپ سے یہ ہے کہ مادہ اور باب کو دیکھتے ہیں ماضی اور مزارکہ پہلے پہلے سی باب افتیال میں آپ کا آتا ہے جی افتا افتیالا یفتعلو افتیالا یفتعلو افتیالا لیں جی فا این لام کی جگہ پر ہم نے مادہ رکھنا ہے یہ فا کی جگہ میں نے خالی کر دی این کی جگہ خالی کر دی اور لام کی جگہ خالی کر دی ماضی سے مادہ ڈالیں خا یا را مادہ تھا تو یہ کیا بن گیا جی اختیارا اختیارا اور مزارے میں بھی اسی طرح ڈال لیں آپ یخ تائیرو اختیارا یخ تائیرو اجوف کے آپ کو قواعد چاہے بھول جائے آپ نے بس بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ اجوف کی گردان کرتے ہوئے آپ کو وہ جو حرف علت ہے اس پہ حرکت نظر آئے اور اس سے پیچھے زبر ہو یہ ایک بات تو یاد رکھ سکتے ہیں باقی قاعدے آپ کو بھول جائیں لیکن ایک ایک قاعدہ کر کے بھی ہم یاد کر لیں تو بات یاد ہو جائے گی حرف علت متحرک ہو اس پہ حرکت ہو کوئی بھی لیکن اس سے پہلے زبر ہو تو حرف علت کو علف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو حرف علت کو علف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں حرکت ہے اور پیچھے زبر ہے تو اس یہاں کو میں کس میں چینج کر دوں گا علف میں چینج کر دوں گا میں نیچے لکھ دیتا ہوں اور ایک ہی کلر میں اب لکھ رہا ہوں یہاں کو میں علف میں چینج کر رہا ہوں اور یہاں کا بن گیا جی اختارہ اختارہ اب دیکھیں مزارے میں حرف علت پر حرکت ہے پیچھے زبر ہے وہی چیز آگئی نا تو جب بھی اجواف میں حرف علت پر حرکت ہو پیچھے زبر ہو تو آپ نے حرف علت کو علف میں تبدیل کر دینا ہے یہ ایک قاعدہ پکا ذہن میں بٹھا لیں تو یہاں بھی اگر میں یا کو علف میں چینج کروں تو یہ کیا بن جائے گا یختارو اختارہ یختارو اب میں گردان آپ سے نہیں کرواؤں گا ٹھوڑی مشکل ہو جائے گی ابھی آپ کے لئے تو اختارہ یختارو بس پہلا سیخا ماضی مزارے کا یہ بنا ہونا چاہیے اور اختیار اختیار کے وزن پر لائیں اختیار اختیار کیا مانا ہوتے ہیں to select چننا اب ہم نے فیل امر بنانا ہے فیل امر ماضی سے بنتا ہے یا مزارے سے مزارے سے بنتا ہے مزارے یختارو حاضر کا جو پہلا سیخہ ہے اس سے ہم نے بنانا ہے اور وہ حاضر کا سیخہ ہے تختارو تختارو ٹھیک ہو گیا ہاں جی فیل امر کے سٹیپس کے ہیں نمبر ون فیل مزارے کو اخف کر دینا آپ نے اور اخف کرنے میں پہلا سیخہ جو ہے اس کے لام کلمہ پر آنے والی پیش جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے تو یہ ساکن ہو گیا کلیر ہو گیا اب جیسے ہی یہ ساکن ہوا ایک پرابلم ہو گئی ہمارے سامنے آگئی ہے وہ یہ کہ اس ساکن سے پہلے علف آ گیا اور یہ دونوں یعنی وہ بھی ایک قسم کا خالی ہے تو دو خالی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے ایک خالی کو ڈراب کر دیا جاتا ہے ایک خالی کو ڈراب کر دیا جاتا ہے اور زور چلتا ہے کمزور پہ یہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں تو کمزور کون تھا یا تھا نا یعنی یہ یا سے چینج علف ہے نا یہ اصل میں یا تھا جو علف میں چینج ہوئے ہیں اب یہ بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے تو اس خالی جو کمزور ہے اس کو ڈراب کر دیا تو یہ آپ کا بن گیا تختر تختر دوسر سٹیپ ہم نے اپلائی کیا فیل امر کا علامت مزارے ہٹا دی علامت مزارے ہٹا دی پڑھا جا رہا ہو تو فیل امر تیہ آ رہا ہے پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے کیا کرنا ہے شروع میں حمزت الوصل لگان ہے اور حمزت الوصل کی حرکت کون سی دینی ہے باب نون اور کاف میں پیش باقی سب میں زیر تو یہ باقی سب میں آ رہا ہے تو اسے زیر دیں تو فیل امر تیار ہو گیا اختر اختر تو سیلیکٹ کر تو چن ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں فیل امر الحمدللہ ایک فیل امر آپ کو اچھا پکا یاد ہو گیا تو جب بھی قرآن مزید میں کوئی فیل امر آئے گا آپ انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اس فیل امر کو بنا لیں گے انشاءاللہ اختر تو چن کیا چن یعنی اختر فیل اور فائل اب کیا چن کلمتن ایک کلمہ یہ مفہول ہے فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر یہ جملہ فیلیا بنتا ہے لیکن ابھی میں نے آپ کو جملہ فیلیا کی ترقیب نہیں کروائی لیکن وہ بھی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہرحال ہمارا جو پہلا پورشن ہوا ہے اس ایکسرسائز کا وہ ہے اختر کلمتن ایک کلمہ چن اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے ہاں جی اختر کلمتن سیلیکٹ آورڈ یعنی آپ دیکھیں کئی چیزیں آپ کو انگریزی میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے سمجھانا اردو میں بڑی مشکل سے گھینجتان کیے کرنا پڑتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ذرا کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں انگریزی کی مدد ہم لے لیں اختر کلمتن سیلیکٹ آورڈ آورڈ من القائماتی من القائماتی یہ جو القائمہ ہے یہ عربی زبان میں لسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لسٹ ٹھیک ہو گیا القائمہ کے بہت سارے معنی ہیں ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا اس میں سے ایک معنی فہرست لسٹ انڈیکس وغیرہ کے بھی آتے ہیں عربی زبان میں کہا جاتا ہے قائمہ تل انتظاری قائمہ تل انتظار ویٹنگ لسٹ قائمہ تل انتظار ویٹنگ لسٹ عربی زبان میں کہا جاتا ہے القائمہ تل سوداؤ القائمہ تل سوداؤ کیا ترجمہ ہوگا بلیک لسٹ ٹھیک تو لسٹ کے معنی میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اختر کلمتن select a word من القائماتی با from the list با from the list با تناسبو نون سین با مادہ نون سین با مادہ کچھ باتیں میں آپ سے زبانی کروں گا اور باب ہے باب مفاعلہ نون سین با مادہ باب مفاعلہ کیا ماضی مظاہر بنے گا باب مفاعلہ کا ماضی ہوتا ہے فاعلہ اور مزارے یفائلو فاعلہ یفائلو مفاعلتن فاعلہ یفائلو مفاعلتن تو لون سین با کو لگائیں گے تو بنے گا ناصبہ یناسبو مناسبتن ٹھیک ہو گیا تو ناصبہ یناسبو مناسبتن کے معنی ہوتے ہیں موضوع ہونا عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ لا یناسبو کا لا یناسبو کا یہ تمہارے لئے موضوع نہیں ہے لا یناسبو کا یہ تمہارے لئے موضوع نہیں ہے تو اب یہاں پر یناسبو تناسبو واحد مونس غائب کسی کا استعمال ہو رہا ہے کیوں اس لئے کہ کلمہ آپ دیکھیں نا اختر کلمہ تن آپ نے ایک ورڈ سلیٹ کرنا ہے وہ ورڈ کرنا ہے جو کہ مناسبو موضوع ہو تو ناصب الکلمات اس کلمہ کے مناسب ہو اس کلمہ کے موضوع ہو اللتی اب کلمہ مونس ہے لہذا اللتی آرہا ہے اس میں موصول مونس آرہا ہے اللتی جو کہ فِلْقَائِمَاتِ علف جو کہ لسٹ علف میں ہے کلیر ہو گیا یعنی ہم اسے کہیں گے کہ select a word from the list با that suits the word that suits the word which is in the list alif اللتی فِلْقَائِمَاتِ alif تو اب یہ بات سمجھ میں آپ کو آگی ہوگی اب ایسا ہی کوئی بھی عبارت آپ کے سامنے آئے گی آپ اسے آسانی سے translate کر لیں گے تو دو لسٹ آپ کو دی گئی ہیں ایک لسٹ alif ہے جس میں الفاظ ہیں at-talibu at-dukkanu at-tufahu al-ma'u al-hajaru al-klamu اور جو لسٹ با ہے اس میں الفاظ ہیں لزیزن مقصورن سکیلن مفتوہن مریضن اور ہارن تو پہلے آپ کہہ لیں column ہم اسے یہاں پر مطلب اپنے طور پر سمجھ سکتے ہیں لیکن اصلاح میں پہلے لسٹ جو ہے اس میں مفتداد دیئے گئے ہیں دوسری لسٹ میں خبریں دی گئی ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے با میں سے select کرنا ہے اور alif لسٹ کے پہلے لفظ کے مطابق تو پہلے لفظہ لفظ میں کونس ہے جی at-tualibu اس کے ساتھ select کریں جی کس کی باری شبیر صاحب at-tualibu at-tualibu مریضن at-tualibu مریضن ماشاءاللہ یہ نہیں وہ جو ہوتا ہے نا سوال آیا کرتا تھا میچ آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے دونوں columns میں الفاظ کو اس سوالے سے ملتا جلتا سوال ہے جی next at-a at-duکانu دکان shop the shop at-duکانu at-duکانu lzeezun not at-duکانu maftoohun dukaan کھلی ہوئی ہے جی the shop is open جی al-ma-u al-ma-u harun al-ma-u harun paani garam جی next al-ha-ja-ru s-a-k-e-lun al-ha-ja-ru s-a-k-e-lun پتھر بھاری ہے جی آخری جملہ al-qalamu maksorun al-qalamu maksorun کلم ٹوٹا ہوا ہے the pen is broken al-qalamatul jadidatu new words اس لیسن میں آپ کو جو نئے الفاظ ملے تھے وہ تھے hulwun mechha maridun bimar at-duکانu dukan guaniyun ameer tuwilun lemba fakirun غریب kasirun چھوٹا یعنی short اور at-tu-fa-hu save لیں جی اب جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو انہوں نے دو columns میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور heading دی ہے al-hruof al-qamariyatu the moon letters wal-hruof shamsiyatu and the sun letters تو کمری حروف اور شمسی حروف کے حوالے سے ان کے نام یہ ہیں اور ایک بات اور اس میں add کر لیں کہ یہ جو لام ہوتا ہے الف لام والا ان اعتبارات سے شمسی اور کمری حروف کے اعتبار سے یہ جہاں پر لام بولا جاتا ہے کمری حروف میں بولا جاتا ہے تو اس لام کو بھی کہا جاتا ہے al-lam al-kamariyah al-lam al-kamariyah یعنی کمری لام ہے یہ اور اگر لام پرونانس نہیں ہوتا تو اس کو کہا جاتا ہے al-lam الشمسی یعنی شمسی لام بہرحال دو کولمز میں چودہ چودہ حروف جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے آگئی ہیں al-hum kamariyah میں پہلا حرف ہے al-if اور اس سے آگے ایکزمپل بھی انہوں نے دیا ہے al-aboo al-aboo ba سے al-baboo اور جیم سے al-jannatu al-jannatu کیا مانا ہو گیا تھا al-jannatu اس کے دو مانا ہو سکتے ہیں the garden یا the paradise یعنی دونوں مفہوم اس کے possible جی حاس الحمار خاس الخبز عین سے العین العین کے کیا مانا ہے ہاں جی the eye یا the spring دونوں آ سکتے ہیں خبز روٹی غین الغداء لنچ تو پیر کا کھانا جو ہوتا ہے آپ کا دونچ وہ ہے الغداء فا الفمو الفمو فمو مو موت یعنی مو عام طور پر مو پورا چہرہ یہ وجہن ہوتا ہے چہرہ اور یہ مو آپ کا موت یہ فمون کہلاتا ہے الفمو کاف سے الکمر کاف سے الکلب میم سے الماء واؤ سے الولاد ہا سے الہواؤ الہواؤ دا ائر اور یا سے الیدو ال یدو دا ہینڈ اور شمسی روح میں پہلا حرف ہے تا گولڈ 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 سونا تا گولڈ را سے ار رجلو ار رجلو زا سے اززہراتو اززہراتو دا فلاور پھول سین سے اس سامکو اس سامکو اچھی طرح پڑھنے ان کو کیونکہ آگے انہوں نے کروانے ہیں آپ سے بغیر حرکات کے اور اس وقت آپ کہ سین کے بعد میم پہ زبر ہے یا نہیں ہے سامکو بولنے کے سامکو بولنے اب یہ سارا امتحان آپ کا ہوگا اس سامکو دفش مچھلی شین اس شمسو سواد اس صدرو اس صدرو آپ کا چیست یا بریسٹ دوا سے اززائیفو اززائیفو دا گیسٹ توا سے اتوالیبو زوا سے اززہرو اززہرو آپ کی کمر پیٹ لام سے اللہمو اللہمو گوشت اللہمو گوشت نون سے ان نجمو ان نجمو دا سٹار لینجی ہمارے تیسرے سبقی آخری ایکسرسائز اکرائل کلمات ال آتیاتا read the following words وقت بھا and write them مرائین مرائین اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ اللہ یہ مرائین کیسے بنائے نیکس لیکچر میں بات کروں گا اس کا مطلب ہے لحاظ رکھتے ہوئے لحاظ رکھتے ہوئے ریائت رکھتے ہوئے جو ہم پولتے نا کس کا لحاظ رکھتے ہوئے قوائد قوائد کا کون سے قوائد لط کل حروف کمریتی و شمسیتی یعنی کمری اور شمسی حروف کے پروننسی یشن کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کو پڑھ نا تفصیل سے انشاءاللہ اللہ بات کریں گے اب تیزی سے ان الفاظ کو ایک ایک کر دیں کیونکہ ازان کا بھی وقت ہو گیا جی پہلا لفظ کیا جی بیت جی ادی کو جی المدرس الباب الطالب السکر الدفتر الاخو الاخو دا بردر الرسول الوجه الصدیق الصدیق القرآن الصلاة القابة الرأس الاسبع الاسبع the finger السابون السابون آپ کا تصوب الزفر زفر کہتے ہیں ناخن آپ کا یہ انگلی کا ناخن ہے الزفر finger نہیں لائی ہے ذہن میں رکھے گا اور ابھی بڑی وسیز زبان ہے تو جو پاؤں کا ناخن ہوگا اسے definitely کوئی اور عربی ہوگی الفجر الفجر آپ کی فجر کی نماز یا آپ اسے کہتے ہیں the dawn الزہر آپ کا the midday یا the midday prayer الاسرو آپ کا جو ہے جو ہے آپ کے اثر کا وقت یا the early afternoon المغرب the sunset یا آپ کی وہ جو نماز ہے اور الاشاؤ the early night یا the early night prayer کہیں جے الحمدللہ یہ ہمارا لیسن جو ہے الدرس ثالث وہ ختم ہو گیا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ یہ مرائین اس پہ بات کر کے تو ہم اپنا چوتھا سبق شروع کریں گے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشدو اللہ الہا الہا انتا استغفروکا واتوبو دیکھا